بڑے آتے ہیں جفاکار تقدم ولدی چاروں جانب سے ہے یلغار تقدم ولدی زد پہیں سب میرے انسار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی اے میرے لخت جگر اے میرے پیارے فرزند ہے یہ نو لاک تو کیا عظم تو ہے اپنا بلند آگے آگے سفے اول کے رئے اپنا سمند میرے اصحاب کو پہنچے نہ کہیں کوئی گزند تیر آتے ہیں لگاتا تقدم ولدی کرملا ہو چکی تیار تقدم ولدی دین نانا کا مٹے اور نواسہ سہلے یہ نہ ہوگا کبھی ہم سے کوئی کچھ بھی کہلے خون بہتا ہے تو ہم لوگوں کا اس پر بہلے بھیجتا جنگ پہ عابد کو میں تم سے پہلے مگر عابد تو ہے بیمار تقدم ولدی کرملا ہو چکی تیار تقدم ولدی ہم کو تاریخ بدل دینی ہے دشت و دل کی پڑے آئندہ نظر جس پہ زمانے بھر کی گر ضرورت ہو تو بازی بھی لگا دو سلکی آخری جنگ سمجھ لو اسے اپنے گھر کی جانے پھر کب کھچے تلوار تقدم ولدی کرملا ہو چکی تیار تقدم ولدی کہیں ایسا نہ ہو زینب کو خبر ہو جائے اور طلب آن و محمد کی ادھر ہو جائے تاروں کو ازن سفر قبل 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 ہو جائے میری ترتیب ہی سب زیر و زبر ہو جائے پھر تو جانا بھی ہے دشوار تقدم ولدی کرملا ہو چکی تیار تقدم ولدی ام لیلہ درخ ماں سے کہیں دیکھ نہ لے رخ تمہارا ہے سوے پوجے لائیں دیکھ نہ لے عبر میں جاتے ہوئے ماہ مبید دیکھ نہ لے شیر کو نیزوں کے جنگل کے قری دیکھ نہ لے ہو سکے ہم سے نہ انکار تقدم ولدی کرملا ہو چکی تیار تقدم ولدی قبولیت عبادات کے لئے با آواز بلد صلوات امام مرہوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لئے با آواز بلد صلوات شہداء مکتب آل محمد کے درجات کی بلندی کے لئے با آواز بلد صلوات 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 جتنے بھی اہل ایمان مجروہ ہوئے ان کی شفائیابی کے لئے با آواز بلد صلوات صلوات جو دشمنان ادین جو دشمنان اعال محمد ہیں اپنی ساجتوں کے گریہ مکتب اہلِ بیت اور حسینیت کی شکست کا خیال کی ہوئے ہیں ان منعین کی ناکامی اور رسوائی کے لیے اور اپنے وطن میں امن و امان کی بحالی کے لیے باہد بلند السلام جتنے بھی اہلِ امان اس عظیم مجلس سے اپنی حاجات کی براوری کا تقاضہ کرتے ہیں یا اپنے بیماروں کی شفایابی چاہتے ہیں ان سب کی حاجات کی براوری اور تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے باہد بلند السلام عجیدِ ظہورِ عدرتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لیے باہد بلند السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم رب شرع علی صدری ویسر لی امری واحل وغدتا من لسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی وشرف اللہ علیہ والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاصل قائمت والسلاة والسلام علی اہل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الغر الميامین المنتجبین المکرمین الذین قال اللہ تعالی فی حقهم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجسہ للبیت ویطهركم تطهیرا ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمتهم مصحابهم وشیعتهم ومرالیہم مجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَقَاتِلِيهِمْ مَظَالِمِيهِمْ مَلْغُمِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ لَا عَبَدِ الْأَرْبِدِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَخِطَابِهِ الْمَتِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ عَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُوَالِبُونَ صَلَاةِ سُورَهِ مَائِدَةَ آیت نمبر پچ پچ پر نور چھپن میں ارشادِ رب العالمین ہے کہ اے اہلِ ایمان تمہارا ولی فقط اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور وہ حستی ہے یعنی جس ہستی نے حالت رکوع میں زکاة دی ہے وہی تمہاری ولی ہے اور آخر میں آیت نمبر چھتن مربع کائنات نے ایک ہمیشہ کے لیے پیش کوئی بھی فرمائی ہے وعدہ بھی کیا ہے مستقبل کی خبر بھی دی ہے اور ہمیں ایک ذابط اصول اور قانون معاشرے سے بھی آگاہ کیا ہے تو یاد رکھو اگر غلبہ چاہتے ہو تو حضب اللہ بنو اور اگر حضب اللہ میں شامل ہونے چاہتے ہو تو اس کا نسخہ فقط ایک ہے اللہ کی ولایت کو تسلیم کرو اللہ کے رسول کی ولایت کو تسلیم کرو اور اس ہستی کی ولایت کو تسلیم کرو جس نے حالت رکوع میں زکاة اتا فرمائی ہے جو حضرات حضب اللہ میں شامل ہیں وہ مل کر باواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ جس طرح ہمیں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور قلب کی گہرائی سے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ ہماری دنیوی زندگی سعادت مند ہو سکتی ہے اور نہ ہماری اخروی حیات سعید ہو سکتی ہے دنیا وآخرت کی سعادت کامیابی فلاح موقوف ہے لا الہ الا اللہ کی قلب کی گہرائی سے تصدیق کرنے اور اس پر ایمان لانے پر اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے اللہ کو معبود برحق مانے اس کائنات کا واحد رب العالمین تسلیم کرے اس کے معبود برحق ہونے میں کسی کو شریک نہ مانے اس کے رب العالمین ہونے میں بھی کسی کی شراکت کو تسلیم نہ کرے تو اسی طرح یہ بھی تسلیم کرے کہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اس نے کسی اور کے حوالے نہیں کیا بلکہ اس کائنات پر حکومت بلایت تکمینی ہو یا تشریعی اس نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی ہے نہ اس کا کوئی شریک تھا نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہوگا اور نہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے با آواز بلند صلوات اور ہم ببانگ دہل با آواز بلند ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اور اس عمر کے ایمان کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو جو مکتب آل محمد کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہے وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے ہر قسم کے شرک سے بری ہے نہ شرک فی ذات کا قائل ہے نہ شرک فی صفات کا قائل ہے نہ شرک فی الافعال کا قائل ہے نہ شرک فی الابادت کا قائل ہے لیکن اتنا ضرور ہم اعلان کرتے ہیں شرک وہ نہیں جسے کوئی کہے شرک وہ ہے جس کا تعارف ہمیں نبی نے کرایا ہے جس کا تعارف ہمیں علی نے کرایا ہے جس کی وضاحت ہمیں اہلِ بیت نے کرائی ہے اور جس کی وضاحت ان حسنیوں نے کی ہے جنہوں نے اپنا لہوت و خاکِ کربلا میں پیش کر دیا ہے لیکن کسی شرک کے سامنے سر جھکانے کو گوارہ نہیں کیا ہے ہمارے ایمان کے مطابق حسینیت خالص توحید کو کہتے ہیں اور یزیدیت پیور شرک کو کہتے ہیں حسینیت توحید کی علم برداری کا نام ہے حسینیت توحید کے تحفظ سے عبارت ہے حسینیت ہی کے علم کے نیچے توحید محفوظ ہے لوگوں نے اپنے خیال میں کچھ شرک کے مفاہین بنا سکے ہیں لیکن ہمیں فرزند بطول نے بتایا ہے کہ اصل توحید کیا ہے اور حقیقت شرک کیا ہے لیکن یاد رکھو جس طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان لکھنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قلب کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کو تسلیم کرنا یہ بھی توحید ہی سے عبارت ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر اللہ کی ولایت کو تسلیم کرے تو اس کے بعد رسول اکرم کی ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے میں آتی ہے نہیں رسول کی ولایت اللہ کی ولایت کے زیل میں ہے اس لیے کہ اللہ نے پاک پیغمبر کو ولی بنائے رہا ہے اللہ نے رسول اعظم کو ولایت عطا فرمائی ہے بلکہ حق اور سچ یہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا وہ اللہ کی ولایت کو بھی تسلیم نہیں کرتا وہ اللہ کی ولایت کے سامنے بھی ست نہیں جھکاتا اور جب یہ بات برحق ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے ولی ہیں تو ہمیں پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ تیسری ہستید ہی اللہ کی ولی ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن نے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِیبُونَ السَّلَاہِ وَيُعْتُونَ الزَّكَاہِ وَحُمْ رَاکِعُونَ مِنْ مِنْ بس اگر ہم لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ مانتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی وَلِيُّ اللَّهِ پہ ایمان لکھنا کیوں؟ لوگوں کے لئے مشکل پیدا کرتا ہے کیوں؟ بس اگر ہم لا الہ الا اللہ کی خبر دے رہی ہے ہمیں محمد الرسول اللہ کی اطلاع دے رہی ہے اور یہی آیت کریمہ ہم سے تفاضہ کر رہی ہے کہ اے لا الہ الا اللہ کے سامنے سر جھکانے والو اے محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنے والو تمہارا کلمہ اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ تم علی وَلِيُّ اللَّهِ پہ ایمان نہیں لاؤ گے اور اس میں ہماری اپنی کسی خواہش کا دخل نہیں ہے ہماری کسی اپنی مرضی کا دخل نہیں ہے ہماری مرضیاں توحید کی مرضی کے ماتات ہیں ہماری مرضیاں رسول عاظم کی مرضیوں کے ماتات ہیں اور اللہ رسول کو فرما رہا ہے کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک اے رسول جو تمہارے اوپر ولایتِ علی کے اعلان کا پیغام نازل ہو چکا ہوا ہے اس کو جلدی سے پہنچا دو اس لیے کہ یہ پیغام اگر نہیں پہنچتا تو آپ کی ساری محنت رائے گاں ہو جائے گی آپ کی ساری رسالت کی کوشش رائے گاں ہو جائے گی بے شک آپ نے دینِ اسلام کے پہنچانے کے لیے بڑی محنت کی ہے بہت کوشش کی ہے اتنی عذیتیں برداشت کی ہیں کہ پاک پیغمبر کا یہ فرمان برحق ہے کہ ما اوزی نبی ان قطو کما اوزید کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھ محمدِ مصطفیٰ کو عذیت دی گئی ہے اور اس حدیثِ پاک سے یہ بھی نظر آتا ہے جو دین کی خدمت کے لیے بڑھے گا اسے عذیتیں برداشت کرنا پڑے گی جو اسلام کے علم کو سربلند کرنا چاہے گا وہ آرام سے اپنی منزل تک نہ پہنچے گا اسے بہت ساری تکلیفیں سہنا ہوں گی اسے بہت سارے مسائب برداشت کرنا ہوں گے اسے عذیتوں کے سمندروں سے گزرنا ہوگا اور ہم آگاہ ہیں اور یہ تجربہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے عالمِ عبالفضلِ عباس کو اٹھایا ہے اور سر بلند کیا ہے اور پیغامِ کربلا کی ترویج کا عہد کیا ہے ان گزشتہ چودہ صدیوں میں انہوں نے کتنے مسائب برداشت کیے ہیں انہوں نے کتنی عذیتیں برداشت کی ہیں سب سے زیادہ اگر مظالم کا شکار ہوئے ہیں تو یہی کربلائی لوگ ہوئے ہیں سب سے زیادہ ستم اگر کسی پہ کیا گیا ہے تو انہی حسینیوں پر کیا گیا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے عذیتیں برداشت کرنا ناکامی نہیں ہوتا مسائب کا گرنا شکست نہیں ہوتی مسائب کے سمندروں کو پار کرنا اس سے انسان شکست نہیں کھاتا بلکہ جو فتح پانا چاہتا ہے جو غلبہ پانا چاہتا ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے مسائب سے گزرنا پڑتا ہے شیطان کے پاس صفائے ظلم کرانے کے اور کوئی چال موجود نہیں ہے اور اللہ والوں اور رسول والوں اور کربلا والوں کے پاس سوائے صبر کے اور کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے باوازِ بلند سلوات لیک حسینیت زندہ بار مرزا بار مرزا بار لانا شمر بکر حسینیت یا حلو عزیز آنمن خدا وند تعالی نے آپ اہل ایمان کو جن کے دلوں میں ولایتِ الہی کا نور بھی موجود ہے ولایتِ رسولِ اکرم پر ایمان بھی موجود ہے اور ولایتِ اولیاء اللہ علی و لی اللہ اور ان کے ان کی اولاد اور ان کی اہلِ بیت کی ولایت کا نور موجود ہے آپ سب پر اس عمر کو واضح ہونا چاہیے اس نکتے کو روشن ہونا چاہیے اے جلوسِ ازاداری کے ممبر بننے والو اور اے ماتمداری میں حصہ لینے والو اور تاثوہ اور آشورہ کی عظمتوں کو بلند کرنے والو تمہیں اس عمر پر یقین ہونا چاہیے کہ ذمہ داری بھی ہماری سخت ہے اور مصیبت بھی ہمارے لیے سخت ہے ہماری ذمہ داری ہے اسلام کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے توحید کے علم کو سر بلند رکھنا ہماری ذمہ داری ہے شریعتِ محمدی کے ہر پہلو کی حفاظت کرنا شریعتِ محمدی کو لوگوں تک پہنچانا خود عمل کرنا اپنی نسلوں کو اس کی تربیت دینا اور دنیا کو یہ بتانا کہ ہمارا سر کٹ سکتا ہے لیکن شریعتِ محمدی کا علم کبھی جھک نہیں سکتا ہے اور ہم اور ہم اس عمر پر پوری کائنات کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں علمِ ابو الفضلِ عباس یہ فقط ہمارا علم نہیں ہے ہم تو اس کے امین ہیں ہم تو اس کے تابدار ہیں اصل میں علمِ ابو الفضلِ عباس علم ہے توحید کا علم علمِ ابو الفضلِ عباس علم ہے رسالت کا علم علمِ ابو الفضلِ عباس علم ہے دین و قرآن و اسلام کی سربلندی کا علم کوئی اس کو غیر نہ سمجھے جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اسے علمِ ابو الفضلِ عباس کو ماننا چاہیے جو محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے اسے علمِ ابو الفضلِ عباس کو ماننا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ علم کبھی رسولِ اکرم کے دستِ مبارک میں ہوتا ہے لیکن پھر وہ فرماتے ہیں لَأُوْتِيَنَّ الرَّوْيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَي یہ علم کل میں ایک ہستی کو دینے والا ہوں جو مرد ہے لَأُوْتِيَنَّ الرَّوْيَةَ غَدًا کسی اور کے جملے نہیں ہیں کسی اور کا فرمان نہیں ہے اسی کا فرمان ہے جس پر قرآن یہ کہہ رہا ہے مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا وہ اپنے خواہشات سے بولنے والی ہستی نہیں ہے بلکہ وہ وحی کے سائے تلے بولنے والی ہستی ہے اور وہ فرمان رہا ہے کہ کل میں نے یہ علم دینا ہے اس کو جو مرد ہے کرار ہے غیر فرار ہے اور اس کی حیثیت اور کیا ہے يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وہ محب ہے اللہ کبھی اور وہ محب ہے اللہ کے رسول کبھی اور تنہا محبت نہیں رکھتا یک طرفہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ اسے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو باوات فرمان لبیشی من صلوات لیے تو پسند ہے خدا کو نام علی ربا کنید علی ہے سخن غلام علی اور کلام پاک سے ملتا ہوا کلام علی علی امام منستو منم غلام علی حضار چاند گرامی بدا بنام علی نارا حضار ملتا ہوا کنید علی دعواز بلند صلوات لَأُعْتِيَنَّ الرَّوْيَةَ غَدًا دَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار اور یہ سب سے بڑی عظمت ہے اس کی کہ جس کو علم مل لہا ہے يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے تو اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اور واضح ہے کہ اللہ اور رسول رشتہ داری کی بنیاد پر محبت یہاں مراد نہیں ہے خاندانیت کی بنیاد پر محبت یہاں مراد نہیں ہے کسی اور رشتے کی بنیاد پر یہاں محبت مراد نہیں ہے یہاں وہ محبت مراد ہے جو عین ایمان ہے جو عین اسلام ہے جس کے بغیر دین نہیں رہتا جس کے بغیر اسلام نہیں رہتا اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے یہ روشن کرنے کی کوشش کی کہ میرے اس ماننے والے ماحول میں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں وہ کون ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے وہی میرا سب سے زیادہ محبوب ہے کسی سے مخفی نہیں ہے حدیث و تیر میں فقط اشارے کے ساتھ گزر جاؤں گا پاک پیغمبر کی خدمت میں ایک مؤمن آپ کا ایک گھونے ہوئے پرندے کا گوشت لے آتا ہے اور وہ تناول کرنے کے لئے اپیل کرتا ہے لیکن رسول اکرم کی حکمتیں اپنی ہیں رسول فقط گوشت خانے سے محبت نہیں رکھتے رسول اپنی کائنات امت کی محبت سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ہدایت سے محبت رکھتے ہیں ان کے سامنے حقائق کو روشن کرنے سے محبت رکھتے ہیں پردوں کو ہٹاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ حقیقت کہاں ہے اور حق کہاں ہے تو رسول اکرم کے ہاں دعا کے لئے اٹھ جاتے ہیں اور بارگاہِ الٰہی میں ارز کرتے ہیں اے اللہ بھیج اس کو جو احب بنا سے علیق جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھیجتا کہ وہ آئے اور میرے ساتھ اس گوشت کے کھانے میں شامل ہو جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ گوشت کھانا ہے آداب اسلامی کا تقادہ وہاں خود نے سکھایا ہے بیٹے ہیں جو دوست آپ کے پاس قریب ان کو بلالو اور کہو کہ اس میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ لیکن رسول اکرم آج فقط اخلاق اسلامی کو نہیں سکھانا چاہتے بلکہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بعد اللہ کا سب سے بڑا محبوب کون ہے میرے بعد اللہ سب سے زیادہ محبت قصے کرتا ہے کیوں کہ اس لئے اس میں تمہاری ہدایت کا راز مزمر ہے اس میں تمہاری نجات کا راز مزمر ہے اس میں تمہاری فلاح کا راز مزمر ہے اس میں تمہارے لئے دین کی وضاحت مزمر ہے اس میں تمہارے لئے اسلام کی عظمت مزمر ہے اس لئے کہ میں چلا جاؤں گا اور تمہیں دین کی وضاحت کی ضرورت پڑے گی تو کون ہوگا جو تمہارے سامنے قرآن کی صحیح تفسیر کو بیان کرے گا کون ہوگا جو تمہارے سامنے اسلام کی صحیح شریعت کو واضح کرے گا جتنے بھی کوئی ہوں اس وقت تک اسلام کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ان کے سینے میں وہ علم منتقل نہ ہو جائے جو اللہ نے رسول اکرم کے سینے میں نازل فرمایا ہے باوازمالن سلوات ہر مفسر قرآن ہر واضح ہر قرآن کی وضاحت کرنے والے اور ہر اجتحاد کرنے والے اور ہر فقاحت مید طولہ رکھنے والے سے پھر بھی غلطی کا امکان ہے اس سے پھر بھی خطا ہو سکتی ہے نہیں خطا ہو سکتی تو اس سے جس کے متعلق رسول نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں علی ورہ دروازہ ہے رسول اعظم نے دعا مانگی یا اللہ بھیج اس کو جو احب الناس علیک پوری کائنات انسانی میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور نہیں اللہ کو کوئی محبوب ہو سکتا مگر یہ کہ وہ قرآن مجید کی ان تمام آیات میں سردار نظر آتا ہو اور سب سے افضل نظر آتا ہو جن میں اللہ کہیں کہتا ہے ان اللہ یحب الصابرین ان اللہ یحب المتوکلین ان اللہ یحب المتطہرین قرآن مجید کی ان تمام آیات کو ایک اتھا کرنے دیجئے کہ اللہ کس کس سے محبت رکھتا ہے جس جس کمال سے اللہ محبت کا تذکرہ کرتا جائے گا اس ہر کمال میں علی تمہیں تمام کمالات والوں کا سردار نظر آئے گا علی یا علی اللہ اللہ صلی علی محمد احب الناس الیک ہونے میں دراصل یہ راز موجود ہے کہ کائنات اسلامی میں اور اللہ کے نزدیک کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو رب کریم تو محبوب ہو اور اس میں علی احب الناس الاللہ نہ ہو اور علی سب سے بڑا محبوب الہی تب ہو سکتا ہے جب اس کمال میں بھی سب سے زیادہ عظمت رکھنے والا ہو اور اس میں سب کا سردار ہو اور سب سے افضل ہو سب سے عالی ہو اور سب سے اکمل ہو اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی اور میں کبھی سوچتا ہوں یا رسول اللہ اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے خود کوئی اپنا قاسد بھیج دو اور بلالو اس شخصیت کو کہ جس کو تم اپنے اس گوشت میں کھانے میں شامل کرنا چاہتے ہو تو رسول اکرم کی حکمتیں عجیب ہیں رسول اکرم کے ہر اقدام مراغ ہے رسول خود بلالے تھے تو بھی ہماری نگاہ میں تو حق تھا اور اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہ تھی لیکن رسول اکرم نے یہ چاہا میں تو بلاتا رہوں گا ہوئے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ میرے اقدامات پہ بھی شک کریں کیوں نہ میں اپنے اللہ سے التجا کروں کہ اے اللہ تو بھیج دے اور اسی لئے رابیان یہ روایت کرتے ہیں گوشت موجود تھا دروازہ کی طرف سارے حاضرین کی نگاہ اٹھی کہ کون ہے کہ جس کو رسول احب الناس الی اللہ کہ کر بلانا چاہتے ہیں پس روایت یہ کہتی ہے جو ہی دروازہ کھلا فَإِذَنْهُ عَلِي ابن عبی طالب کس نے بھیجا علی کو کس نے بھیجا کیسے بھیجا رسول اکرم نے تو مانگا تھا اللہ سے اب بھیجنا ہے اللہ نے اور اللہ کسی سے رابطہ کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں فقط وحی کے ذریعہ اللہ کا رابطہ کسی سے ہوتا ہے فقط وحی نبوت کے ذریعہ اور وحی رسک باواز بلند صلو بہت بہت سارے عوام اور اہل ایمان یہ خیال کرتے ہیں بہت سارے اہل ایمان یہ خیال کرتے ہیں کہ رابطہ فقط وحی نبوت اور رسالت کے وسیلے سے ہوتا ہے لیکن یہ روایت بھی ہمیں بتا رہی ہے یہ روایت بھی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ کوئی اور بھی وسیلہ ہے اللہ کے پاس جس کے ذریعہ وہ رابطہ کرتا ہے اس سے جو نہ نبی ہوتا ہے نہ رسول ہوتا ہے لیکن اللہ کا اس سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے اور اللہ اسے رسول اور اسی سے سمجھاتا ہے کہ اگر آج علی کو اللہ بھیج رہا ہے معلوم ہوا ہے کوئی اللہ کے پاس ایسا وسیلہ جس کے ذریعہ وہ ان کے دلوں میں بات پیدا کرتا ہے جو نہ نبی ہوتے ہیں نہ رسول ہوتے ہیں لیکن ولی ہوتے ہیں القا کرتا ہے ان کے دلوں میں بات الہام کرتا ہے ان کے دلوں میں بات بھیجتا انہیں رسول کی دعا کی قبولیت میں پس آؤ دوستو ایمان رکھو کہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب بعد از رسول علی حیدر کررہ اور جہاں علی اپنی ذات کے طاعت محبوب الہی ہے وہاں وہ اپنے کردار و صفات و کمالات کے طاعت محبوب الہی ہے دنیا کائنات کا اللہ کو محبوب ہو اور وہ کے پاس موجود نہ ہو اور علی کے پاس سب سے زیادہ موجود نہ ہو سب سے اکمل و افضل حیثیت سے موجود نہ ہو اس لیے کہ محبوب ہونا اور ہے احب الناس علیہ اللہ ہونا اور ہے محبوب ہونا اور ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہونا اور ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ جس طرح تم مجھے ولی مانتے ہو جس طرح میرے رسول کو ولی مانتے ہو اس طرح تم پر فرض ہے کہ میرے علی کی ولایت کو بھی تسلیم کرو میرے علی کی ولایت کے سامنے بھی سر جھکاؤ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں غلبہ حاصل ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں فتح حاصل ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے مشن میں کامیابی حاصل ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے مقصود تک پہنچنے میں ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ تو سوائے اس کے اور کوئی نسخہ نہیں حضب اللہ میں آ جاؤ اور حضب اللہ میں اگر تم پوچھو کہ ہم کیسے آ جائے تو قرآن تمہیں پکار کے کہے گا وَمَيَّتَ وَاللَّلَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا جس شخص کے دل میں اللہ کی ولایت آ جائے جس شخص کے قلب میں اس کے رسول کی ولایت بدر جائے اتم آ جائے اور اس عصدی کی ولایت آ جائے جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے کہ وَاللَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَا وَيُعْتُونَ الزَّكَا وَهُمْ رَاکِعُونَ تو یقیناً تم حضب اللہ میں ہو جاؤ گے اور جو حضب اللہ میں ہو جائے گا اللہ نے حضب اللہ کا مقدر یہی رکھا ہے کہ ہم الغالبون وہ غالب ہی ہوتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں یا رسول اللہ یا علیہ اللہم صل على محمد ایک اور پہلوں کو واضح کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں یا اللہ ولایتِ علی کے تذکرے کے لیے نامِ علی کی بجائے الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَا وَيُعْتُونَ الزَّكَا وَهُمْ رَاکِعُونَ کے انداز کو کیوں پسند کیا گیا ہے نام لیے سکتے تھے لیکن ان چیزوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے تو شاید اللہ ماننے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اے علی کی ولایت پہ ایمان رکھنے والو یاد رکھو تمہیں ہر اس کمال سے محبت رکھنا ہوگی جو کمال الَّذِينَ آمَنُوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَا وَيُعْتُونَ الزَّكَا وَهُمْ رَاکِعُونَ میں بیان کیا گیا ہے بس اگر تمہارے دل میں ایمان کی محبت ہونا چاہیے تو تمہارے دل میں نماز کی بھی محبت ہونا چاہیے تمہارے دل میں نماز کی بھی محبت ہونا چاہیے اس عظیم ماحول میں میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں نماز بوجھ ہے یا قابل محبت عبادت ہے کیا خیال ہے نماز زحمت ہے یا رحمت ہے نماز ہمارے لیے بوجھ ہے یا محبوب عمل ہے یاد رکھو میرے عزیز محرمانو اگر تمہارے قلوب میں ازاداری سے محبت نہ ہوتی آج دشمنوں کی چالیں ازاداری کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکی ہوتی لیکن حق یہی ہے کہ ازادار ازاداری سے قلب کی گہرائی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی جان سے بھی اتنی محبت نہیں رکھتے جتنی ازاداری سے محبت رکھتے ہیں وہ اپنے والدین سے بھی اتنی محبت نہیں رکھتے جتنی ازاداری سے محبت رکھتے ہیں وہ اپنی ملکیتی اشیاء اور مملوکہ اموال سے بھی اتنی محبت نہیں رکھتے جتنی ازاداری حسین سے محبت رکھتے ہیں میں آپ سب ازاداروں کو گواہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کیا اپنے اموال و مملوکات سے زیادہ محبت ہے یا ازاداری مظلوم سے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین ہم لبیق کہنے چلے ہیں یعنی گویا امام کو یہ اپنی زبان سے بھی عرض کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قلب کی گہرائی سے بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولا حسین ہمیں آپ سے بھی محبت ہے آپ کے مشن سے بھی محبت ہے آپ کے مکتب سے بھی محبت ہے آپ کے دین سے بھی محبت ہے اس کے اصولوں سے بھی محبت ہے اس کے فروعوں سے بھی محبت ہے جیسے ہمیں توحید سے محبت ہے جیسے ہمیں عدل سے محبت ہے جیسے ہمیں نبوت سے محبت ہے جیسے ہمیں امامت سے محبت ہے جیسے ہمیں آخرت سے محبت ہے ایسے ہی ہمیں نماز سے محبت ہے ایسے ہی ہمیں روزے سے محبت ہے ایسے ہی ہمیں حج سے محبت ہے ایسے ہی ہمیں زکاة سے محبت ہے ایسے ہی ہمیں خموش سے محبت ہے ایسے ہی ہمیں ہر نیکی سے محبت ہے ہر وہ عمل جو حسین کا محبوب عمل ہے ہمیں اس سے محبت ہے اور اسی کا نام ولایت آل محمد ہے اور جن لوگوں کے دلوں میں یہ ولایت موجود ہے جن لوگوں کے دلوں میں یہ محبت موجود ہے کہ اسلام کے ہر پہلو سے محبت ہے دین کے ہر پہلو سے محبت ہے اس کے ہر اصول سے بھی محبت ہے اور اس کے ہر فرو سے بھی محبت ہے وہ اسے اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے مجھے اسے اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتے میں فقط اتنا عرض کروں نماز فریضہ سے آپ کو محبت ہے یا نماز نافلہ سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو بساوقات کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن بساوقات لوگوں کا ذوق مانے ہو جاتا ہے اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ ہے تو باواز بلند سلوات پڑھیں عزیز دوستو دین نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے وہ بھی قابل محبت ہیں اور دین میں جو چیزیں مستحب قرار دی گئی ہیں وہ بھی لائے کے محبت ہیں وہ بھی لائے کے محبت ہیں عام علماء یہ کہتے ہیں عزاداری مستحب ہے لیکن ہمیں اس سے بھی محبت ہے اور ایسی محبت ہے ایسی محبت ہے کہ سر کٹ سکتا ہے لیکن عزاداری کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا لیکن عزاداری کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس پہلو کے حوالے سے عزاداری ہمیں واجب کہنا پڑتی ہے اس لیے کہ اگر دین کی تبلیغ واجب ہے اگر لوگوں کو توحید سکھانا واجب ہے اگر لوگوں کو رسالت کی طرف بلانا واجب ہے اگر لوگوں کو دین کے آقام سے آشنائی بخشنا واجب ہے تو پھر عزاداری فقط ماتمداری نہیں بلکہ یہ اسلام کا پیغام ہے یہ دین کی ترویج ہے یہ دین کی حفاظت ہے یہ اسلام کا بیما کرنے کا پروگرام ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں امام حسین اگر میدان کربلا میں نکلے تھے اور ہم سب اس پاتھ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے وہ دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے یزیدیت نام ہے دین کو مٹانے والی سادش کا اور حسینیت نام ہے دین کو بچانے والی عبادت کا یا حسول اللہ یا حسول اللہ یا حسول اللہ من دعباد من دعباد من دعباد مرداباد مرداباد پس اے جلوس حسینیت میں شریک ہونے والے ماتمداروں اس کو ایک رسم سمجھ کے نہ گیا کرو بلکہ ان جلوسوں میں شریک ہونے والا ہر ازادار حقیقت میں سفیر حسینیت حقیقت میں سفیر مکتب حسین ہے اور اسے آگاہ رہنا چاہیے جب تجھے یہ سفارت دی گئی ہے جب تجھے یہ سفارت کا فریضہ اور یہ منصب دیا گیا ہے تو تجھے آج اپنے عام خولوں سے نکل آنا ہوگا اور جلوس میں شریک ہوتے ہوئے باقی تمام خول اتار دینے ہوں گے اور خالص سفیر حسینیت بن کر شریک ہونا ہوگا اور جو سفیر حسینیت ہوتا ہے وہ غصے میں نہیں آتا وہ صبر کر کے دکھاتا ہے جو سفیر حسینیت ہوتا ہے وہ غیز و غزب سے نہیں بلکہ پیار و محبت سے پیغام پھیلاتا ہے رسول اکرم کو جیسے قرآن نے کہا تھا اے میرا رسول اگر تو بھی درست مزاج ہوتا اگر تیرے اندر بھی یہ غلیظ القلب ہونے والی صفت اور سندلی والی صفت موجود ہوتی تو تیرے قریب کوئی نہ بیٹھتا سارے تجھ سے دور ہو جائے اسی لئے میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے رسول اکرم خلق عظیم کے مالک تھے تو دین کی تبلیغ میں کامیاب ہوئے حضرت امیر المومنین خلق عظیم کے وارث تھے تو دین بچانے میں کامیاب ہوئے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ رسول اکرم کی صفت عظمہ کی مالکہ تھی تو وہ بھی دین کی حفاظت میں کامیاب ہوئیں حسن مجتبہ خلق عظیم کے مالک تھے اور جہاں تک حسین کا تعلق ہے جہاں تک کربلا والے کا تعلق ہے ان کا ہر قدم ہمارے سامنے خلق عظیم کی ترجمانی کرتا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اخلاق اور حسن اخلاق ہی میں ہمیں دین کی ترویج کا وہ حق حاصل ہے اور اگر ہم حسن اخلاق سے اپنے آپ کو بہبہرہ کرتے جائیں گے تو دین تو بچ جائے گا دین کی حفاظت تو ہو جائے گی لیکن ہم خدمت گزار دین نہ رہیں گے ہمارا تعلق سفارت حسینی سے کر جائے گا اس لیے میرے ازادار دوستو کوئی کتنا بھی ظلم کرنے کی کوشش کرے کوئی کتنا تشدد پسند ہو جائے کوئی کتنا ہی ظالمانہ کاروائیاں کرے دہشتگردیاں کرے بمبارمنٹ کرے خود کچھ بمبار بھیجے یا کسی بھی طریقے سے وہ تمہارے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کرے تو یاد رکھو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ہر تشدد سے گزرتے جاؤ ہر قسم کی دہشتگردی سے گزرتے جاؤ اور ثابت کرتے جاؤ کہ ہم ہر قسم کے ظلم تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن علم اب الفضل کا سرنگو ہونا برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور آج آگاہ رہنا چاہیے یہ پہلو ہے ہمارا کہ ہمارا فریضہ کیا ہے اور ہم اس بات پر یقین دکھیں کہ ہمیں قرآن نے خوشخبری دے دی ہے ہمیں قرآن نے نوید دے دی ہے کہ جن دلوں میں یہ تین ولایتیں موجود ہیں ولایت الہی ولایت رسالت اور ولایت امامت وہ حضب اللہ ہیں اور حضب اللہ غالب ہیں وہ کبھی شکست کھانے والے نہیں ہیں ان کے مقدر میں شکست نہیں ہے ان کے مقدر میں فتح ہے لیکن لوگ فتح کے مفہوم کو نہیں سمجھتے لوگ سمجھتے ہیں فاتح وہ ہوتا ہے جو تخت پر چڑھ جائے فاتح وہ ہوتا ہے جس کو حکومت مل جائے فاتح وہ ہوتا ہے جو لشکروں والا ہو جس کا لشکر اپنے مقابل والوں کو قتل کر دے ان کے گھر لوٹ لے ان کی خواتین کو قیدی بنا لے ان کے بچوں کو اپنا قیدی بنا لے تو وہ فاتح ہوا کرتا ہے لیکن کربلا نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ فتح کا عنوان کچھ اور ہوتا ہے فتح کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم مانتے ہیں بے شک سارا گھنانا رسول کا شہید ہو گیا سارے انسار شہید ہو گئے سارے ماننے والے شہید ہو گئے حتیٰ کہ خود امام حسین اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے میدان کربلا لاشوں سے اٹا ہوا تھا اور وہ منظر کتنا سخت تھا جس میں قیدی بنے ہوئے سید سجاد اس منظر دلدوز کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں کیوں میں اس نکتے کا حوالہ دے دوں اگرچہ کہ شہادت حضرت علیہ السقر آپ کی فدمت میں عرض کروں گا لیکن ایک حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں ذرا یاد کیجئے نا وہ وقت جب حضرت زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ رسیوں میں بندی ہوئی بھائی کے لاشے پہ کھڑی ہوئی تھی اور حضرت امام سجاد کے چہرے پہ کوئی ایسے آثار نمائی ہوئے چہرے سجاد پہ کچھ ایسے آثار نمائی ہوئے کہ جس کو دیکھ کر بی بی اے زینب کبرہ کو یہ کہنا پڑا اے میرے لفت جگر اے میرے پیارے سجاد کیا آپ بھی میرا ساتھ چھوڑنے والے ہیں کیا آپ بھی میرا ساتھ چھوڑنے والے ہیں اے میرے سجاد کیا آپ بھی اپنی جان دینے کو چلے ہیں اس وقت میرے آقا نے جواب میں کہا تھا اے میری امم میرا یہ حال کیوں نہ ہو جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میدان اس طرح ہمارے پیاروں کے لاشے سے بھرا ہوا ہے جیسے میدان منع میں قربانیاں بڑی ہوتی ہیں جیسے حج کے میدان منع میں قربانیاں بڑی ہوتی ہیں معلوم ہوا اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں نہ خیمے بچے نہ خیموالے بچے آہ لٹ گیا خاندان رسول و بطول لیکن آؤ ازہدارو مجھے اتنا بتاو فتح کس کی ہوئی فتح کس کی ہوئی فتح اس کی ہوئی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور بالاخر وہ وقت آیا جب کھڑے ہیں میدان میں اور کہہ رہے ہیں حل من ناصر انظرنا حل من ناصر انظرنا حل من مستمبی سنیو بھی سنا ہے کوئی ہماری فریاد کو پہنچنے والا ہے کوئی ہماری نصرت کو آنے والا ازاد آلو روایتیں کہتی ہے یہ استغاثہ اور یہ نصرت تلبی کچھ ایسے انداز پر مجتمل تھی کہ اس بچے کو بھی تڑپا دیا اس شیر خار علی اصغر کو بھی تڑپا دیا جو تین دن سے پیاسا تھا جس کے لیے پانی کا ذائقہ بھی موجود نہ رہا تھا جس کی ماں کا دودھ بھی خوشک ہو گیا تھا تڑپے علی اصغر اور ان کی تڑپ کو دیکھ کر روئی ہے کربلا والی بی بیاں جب خیموں میں رونے کی آواز بلند ہوئی امام حسین خیموں میں آئے حضرت زینب کبرہ نے کہا اے میرے بھائی حاضر تفلک لہو سلاست و ایام مازا قلمہ یہ لخت جگر ہے تیرا میرے حسین جس نے تین دن سے پانی کا ذائقہ نہیں چکھا ہے تین دن سے پانی کا ذائقہ نہیں چکھا ہے حضرت زینب کبرہ نے دیا امام مظلوم نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا لے چلے مقتل کی جانب لے چکے قوم باؤں میں عشقیہ کی جانب ہائے میرے حسین مولا اے کاش آپ علی اصغر کو نہ لے گئے ہوتے کم از کم یہ شیر خار تو بھج جاتا لیکن امام جانتے تھے میرے مکتب کی کامیابی میں علی اصغر کے بے لہ بے گناہ لہو کا بھی حصہ ہے جتنی تاثیر علی اصغر کے لہو میں ہے اتنی شاید کسی اور شہید کے لہو میں نہ ہو میدان جنگ میں لڑکے شہید ہونا اور ہے اور پیاس کے پانی کی طلب میں شہید ہونا اور ہے لے چلے حسین ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے علی اصغر اور فرمایا یا قوم انکم قتلتم شیعتی و اہل بیتی و حاضر طفلو یتلزہ و بقی حاضر طفلو یتلزہ اے لوگو تم نے چھوڑا تو میرا کوئی نہیں ہے تم نے کسی کو نہیں چھوڑا انکم قتلتم شیعتی و اہل بیتی جتنے میرے ماننے والے تھے وہ بھی سب تم نے قتل کرنا لے اور جتنے میری اولاد و اہل بیتی وہ بھی تم نے قتل کرنا لی قد بقی حاضر طفل یہ چھوٹا سا شہزادہ رہ گیا ہے یہ طلبہ جس پہ حالت لذا داری ہے عزادہ رہو سننا چاہو گے حالت لذا کیا ہے تو علماء نے لکھا حالت لذا مچھلی کی ایک خاص قیفیت کا نام ہے مچھلی پانی کا جانور ہے جب اسے کوئی پانی سے نکالتا ہے تو وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے تلاشِ آب کی کوشش کر دی ہے تلاشِ آب کے لیے کیا کرتی ہے پہلی کوشش اچھلتی ہے زمین پہ گرتی ہے اچھلتی ہے گرتی ہے جب پانی نہیں ملتا اور کمزور ہو جاتی ہے اور اچھلنے پہ قادر نہیں رہتی تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے کروٹیں بدل بدل کے پانی کی تلاش کی کوشش کر دی ہے لیکن جب اس سے بھی کمزور ہو جاتی ہے کہ کروٹیں بدلنے پہ قادر نہیں رہتی تو پھر وہ اپنی دم زمین پہ پتخنا شروع کر دیتی ہے یہ اس کی تیسری کوشش ہوتی ہے دم زمین پہ پتختی رہتی ہے لیکن جب اس سے بھی کمزور ہو جاتی ہے تو زندگی کی آخری کوشش ہے مچھلی کی یہ ہوتی ہے کبھی لب کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے کبھی لب کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے عزادار و مچھلی کی اس آلت کا نام ہے آلت لگا حسین مظلوب اپنے لئے صدر کی قیفیت کا یوں ذکر فرما رہے ہیں اور میرے اس پیاسے لال کا حال اس پیاس نے یہ کر دیا ہے کہ کبھی لب کھلتے ہیں اور کبھی بند ہوتے ہیں اس پوہ شربت من الماء پانی کا ایک گھونٹ پلہ دو عزادار و نہر بہ رہی تھی دریا بہ رہا تھا اور کوئی کمی نہ ہوتی ایک گھونٹ پلانے میں کیا ہوتا لیکن عمر ابن سادے سنگ دل نے کہا حرمالہ اتح کلام الحسین حسین کی کلام کو کتا کر دے اب کیا ہوا حرمالے نے اپنے تیروں میں سے تیر نکالا کمان میں جوڑا میں صاحبان فاہم سے پوچھتا ہوں تیر ساد لوگوں میں کہ کوئی ایسا شخص آپ نے سوچا ہوگا کہ جو یہ سوچ کے تیر بنائے کہ اگر چھ مہینے کے بچے کو مارنا پڑے چھ مہینے کے بچے کو مارنا پڑے عزادارو جیسا نشانہ ہوتا ہے ویسا ہی عالی ہوتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظالم نے وہ تیر کمان میں جوڑا جو گھوڑے کو لگے تو گرا دے جو جوان کو لگے تو ترپا دے لیکن اس بدبخت نے نشانہ لیا اس صغیر کا جو چھ مہینے کا لال ہے تین دن سے پیاسا ہے گلو خوش کہے معلوم نے نشانہ لیا بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں تیر آیا علی اصغر کے گلو میں آیا زبحہو من الاظن و الالاظن ایک کان سے دوسرے کان تک زبح کا کام کیا اس تیر نے اور منظر کیا بنا اللہ میں باقر شریف قرشی لکھتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا منظر کیا تھا یَتَمَلْمَلُ عَلَى صَدْرِ عَبِي کَتْ تَعِرِ الْمَذْبُوحِ علی اصغر اپنے باپ کے سینے پر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے وہ پرندہ دڑپتا ہے جس کی گردن کو سری کا شکار کر دیا گیا ہو مذبوح پرندے کی طرح تڑپا ہے علی اصغر سمالہ ہے میرے محلانے سینے پر کہیں میرا لال زمین پر گر نہ جائے بازو علی اصغر مولا کا بھی زخمی ہوا علی اصغر ترپے لیکن بالآخر انہا لِلَّا وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ازادارو بس آخری جملہ امام مظلوم نے دیکھا کہ علی اصغر کا لہو بہ رہا تھا نیچے چلو رکھا چلو بھر گا امام فرماتے آسمان کی طرف پھیکا کوئی قطرہ واپس نہ آیا اور یہ کہا اے اللہ میرے لئے اس علی اصغر کی شہادت کو پرداشت کرنا اس لئے آسان ہے کہ تُو دیکھ رہا اے میرے اللہ تُو دیکھ رہا ہے آؤ ازادارو علی اصغر کے لہو کے امین ہو امام مظلوم کی شہادت کے امین ہو اٹھو اور مہتمداری میں شامل ہونا جلوس میں جانا لیکن نماز کو بھی مت بھولنا زکاة کو بھی مت بھولنا حکم احکام الہی کو بھی مت بھولنا اصول کے بھی پابند رہو فرو کے بھی پابند رہو پھر تم حضب اللہ میں سے ہو اور حضب اللہ کو کبھی شکست نہیں ہوتی ہے حسینیت کل بھی زندہ باب تھی آج بھی زندہ باب ہے اور ہمیشہ زندہ باب رہے گی اگر کوئی قوتیں اگر کوئی مقفی طاقتیں پسے پردہ بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم اس ازاداری کو پابند کر دے گی اور ہم ان جلوسوں کو روک لیں گی تو ان کو معلوم ہونا چاہیے ہزاروں کوششیں تم نے کی ہیں ازاداری پہ پابندی نہیں لگا سکے اور ہم اہد کرتے ہیں ہم خود تو کٹ سکتے ہیں لیکن کسی طاقت کو ازاداری پہ پابندی لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے لہٰذا اگر کوئی وزیر یا وزیر کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی خفیہ قوت ہے اس ازاداری کی پابندی کی سوچ اپنے ذین میں پال نہیں ہے تو انہیں آدھا ہونا چاہیے یہ ملت کٹ تو سکتی ہے لیکن ازاداری کے خلاف کسی پابندی کو برداشت نہیں کر سکتی جو اس آہد پہ ہے وہ ہاتھ بلند کریں اور کہیں لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین